اس دنیا میں سب کچھ قیمتی ہے پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد اندازہ طاقت کا لگایا جا سکتا ہے اور حوصلوں کا نہیں سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں اکل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اکل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے رہتی ہے جبکہ خواہش تمہیں زمانے کے ہاتھ میں دے رہتی ہے انسان بھی کیا چیز ہے یہ بھول جانے والی باتوں کو یاد رکھتا ہے اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھول جاتا ہے خموشیاں ہی بہتر ہیں لفظوں سے تو لوگ روٹ جاتے ہیں صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسط کا کوئی اندازہ نہیں ایک کائنات اور دوسری انسان کی ہماکت بے وکوف بنے رہو تمہارے تعلقات مضبوط رہیں گے جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے عزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں اے میرے رب میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے اچھے تو سبھی ہوتے ہیں بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے اپنے مشکلوں سے کہہ دو کہ تمہارا رب بہت بڑا ہے لوگوں کو حق بات بھی بہت پسند ہے جو ان کے حق میں ہو اے میرے رب میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا اکثر لوگ دھکا دے کر نہیں بلکہ سہارا دے کر گراتے ہیں اپنے سوچ کو بدلو تمہاری دنیا بدل جائے گی وقت انسان کو جینے کا ہنر سخا دیتا ہے پھر کیا نصیب کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں کہتی کہ غلطی کیوں کی تھی دوسروں کو ہر وقت تولنے والے لوگ خود بہت ہلکے ہوتے ہیں مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں عوارہ فٹتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے جن کے اپنی کو عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فقر محسوس کرتے ہیں تکلیف میں ہمیشہ سبر سے کام لوگ کیونکہ سونے کو آگ سے ازمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے